ہم ایکنومک فیکٹرز اور انوائرمنٹل فیکٹرز وچھ افیکٹ دا ڈیویلپنٹ آف چائلڈ کے بعد بات کر رہے ہیں سوشل فیکٹرز کے اوپر اگر اس کی اگر ہم بات کریں تو ایک چائلڈ فیملی ہیسے رسپانسیبیلیٹی تو پروائیڈ ایک چائلڈ نیڈ کہ سماجی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ ایک بچہ کی بچہ جو اپنی فیملی میں رہ رہا ہے اس کا خاندان جو ہے اس کی وہ بیسک نیڈز پوری کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ کون سی ہیں سب سے پہلے فوڈ اینڈ ڈرنک کہ اس بچے کی خوراک اور اس نے کیا کھانا ہے اس نے کیا پینا ہے وہ صاف خوراک اور صاف پانی اس کے لیے مہیا کرنا that is the basic necessity of his life اور her life a home or shelter کہ اسی طریقے سے ایک فیملی کا کام یہ ہے کہ اس بچے کو پناہ دے یا پناہ گام ہویا کرے ایک shelter دے اس کے رہنے کے لیے گھر دے warm and clothing کہ اس کو ایک گرم جوشی کا احساس ایک اس کو فیملی کا احساس ایک خلوس کا احساس دے اس کے علاوہ اس کے پہنے کے لیے کپڑے اچھے کپڑے جو ہیں اس کو صاف ستھے کپڑے جو ہیں وہ میسر کرے love and companionship اسی طریقے سے ایک فیملی جو ہے اس کو محبت اور ایک ساتھ کا جو ہے وہ ایک درس دیتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اکٹھے مل جل کر رہنا ہے اور یہی چیزیں تل کو جب وہ as a good citizen اپنے society میں رہتا ہے تو ان چیزوں کے ساتھ اپنی learning جو ہوتی ہے اس کی فیملی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے protection and support اسی طریقے سے یہ اس کی فیملی کا کام ہے کہ وہ اس کو protection بھی دے اور اس کو مدد بھی کرے یا اس کو support بھی کرے اور مختلف آفات اور مختلف چیزوں سے اس کی آفاظت بھی کرے اس کو protect کرے care and training اور یہ family members ہی ہوتے ہیں جو اس بچے کی care کرتے ہیں اس کو train کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کل کو آپ نے مارکیٹ میں یا society میں آپ نے prevail کرنا ہے اور کس طریقے سے deliver کرنا ہے یہ safe secure environment in which they can develop کہ وہ ایک ایسا اچھا محفوظ اس کو ایک ماحول دیتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اچھے انداز سے develop کر سکے اور اچھے انداز سے کل کو deliver کر سکے so encouragement and appreciation on positive acts and checks on negative acts کہ ایسے ماحول مہیا کرتے ہیں کہ جس میں وہ بچہ اچھے انداز سے develop ہو اور اس کو اچھی چیزوں کے اوپر اس کو reward دیتے ہیں یا encourage کرتے ہیں اور اس کو inspire کرتے ہیں جبکہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں یا وہ برے ایکٹس کرتا ہے اگر بچہ تو اس کے اوپر اس کو check رکھتے ہیں یا اس کے اوپر اس کو punish کیا جاتا ہے یا دوسرے منوں میں اس کو روکا جاتا ہے اسی طریقے سے children who have protected connections commonly developed into joyful well balanced individual کہ جو بچوں کو اس طریقے کی تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں وہ بچے جو ہیں وہ بہترین ماحول میں پرورش پا کے کل کو بہترین citizen بنتے ہیں اور society میں اچھے انداز سے ڈیلیور کرتے ہیں those who have bad bonds many experienced difficulties with their growth children who live in pleasant comforting family in which the parents give inspiration will benefit in their learning and development جن بچوں کو جن بچوں کو یہ سہولتیں اور جس اس طریقے کی چیزیں مجسر ہوں گی اور family care وہ مجسر ہوگی اور یہ تمام چیزوں کو ان کے اوپر چیک رکھا جائے گا ایسے بچے تو اچھے انداز سے کل کو اپنی development کے بعد society میں بہت اچھے انداز سے ڈیلیور کریں گے جبکہ وہ بچے جن کی ان چیزوں کے اوپر اس انداز سے care نہیں کی گئی وہ اس انداز سے نہیں ڈیلیور کر پائیں گے جو کہ ان کے peers کو موجود تھی یا ان میں وہ والی چیزیں مہیا تھیں